گھوٹالے کے آروپی سے یوپی کے نتاؤں کا کیا کنیکشن نویڈا دھوٹی کے چیف انجینئر یاداو سنگھ کے قریبی کی ڈائری ای بی پی نیوز کے پاس ہیں ڈائری کے کچھ پننے پننوں میں درج ہیں یوپی کے پندرہ نتاؤں کے نام کیا ٹھے کے دلانے کے لیے نتاؤں نے کی یاداو سنگھ سی سفارش ڈائری کھلی گھوٹالا کھلے گا ای بی پی نیوز پر بڑی کوریج لگاتار یاداو سنگھ جس کے سمبندھ اتر پردیش میں پچھلے پندرہ سالوں سے راج کر رہے سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی دونوں سے کافی مدھر رہے یوپی کی نویڈا آرثورٹی کے چیف انجینئر رہے یاداو سنگھ قریب دس ہزار کروڑ کے گھوٹالے کے آروپ میں فلحال جیل میں بند ہیں سی بی آئی گھوٹالے کی جانچ کر رہی ہے جانچ کے دوران سی بی آئی کے ہاتھ لگی یاداو سنگھ کے قریبی رامیندر سنگھ کی ڈائری اس ڈائری کے کچھ پندے ای بی پی نیوز کے پاس ہیں ان پندوں پر یوپی کی راجنیتی میں بھوچال لے دا دینے والی راز ہیں جن کا خلاصہ ای بی پی نیوز نے کیا ہے یوپی میں سب سے کماؤں مانی جانے والی نویڈا ایتھارٹی کے چیف انجینئر یاداو سنگھ کے قریبی رامیندر سنگھ کی ڈائری میں درج ہے سی فارشوں کی باڑ اس فارشیں جو یوپی کے بڑے نیتاؤں نے کتھے طور پر اپنے چہیتوں کو کروڑوں کے ٹھے کے دلانے کے لیے یاداو سنگھ سے کی اس وقت میرے ہاتھ میں یاداو سنگھ کے قریبی اسسٹینٹ پروجیکٹ انجینئر رامیندر سنگھ کی اسی کالی ڈائری کے پننے ہیں جن کی جانچ سی بی آئی اور دوسری جانچ ایجنسیاں کر رہی ہیں میرے ہاتھ میں جو پننا موضود ہے اسی کے آدھار پر اپتر پردیس کے پندرہ بڑے نیتاؤں سے سی بی آئی اور دوسری جانچ ایجنسیاں بہت جل پوچھتاچ کرنے پہنچ رہی ہیں ڈائری کھولی گھوٹالا کھولے گا جن پندرہ ناموں کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا نام ہے پروفیسر صاحب کا ڈائری کے ایک پنے میں لکھا ہے شری انیل یاداو کیر آف پروفیسر صاحب یوپی کی راجنیتی میں پروفیسر صاحب کے نام سے مشہور ہیں سماج وادی پارٹی کے بڑے نیتا اور سی ایم اکھلیش کے چچے لے چاچا رام گوپال یاداو ملائم پریوار میں مچے گھماسان کے دوران شیوپال یاداو نے بھی رام گوپال اور ان کے بیٹے پر گھوٹالے کا آروپ لگایا تھا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا واقعی رام گوپال یاداو نے کسی انیل یاداو کے لیے یاداو سنگھ سے سپارش کی تھی رام گوپال یاداو نے اے بی پی نیوز سے کہا کہ ان پر لگ رہے سارے آروپ بے بنیاد ہیں اور صرف اور صرف راجنیتی سے پریرے تھے رام گوپال یاداو کا کہنا ہے کہ یاداو سنگھ تو کیا انہوں نے اپنے جیون میں کسی کو بھی اس طرح کے کسی بھی کام کے لیے نہ تو فون کیا یا کسی بھی انہی طریقے سے کوئی پیروی کی رام گوپال پر آروپ لگانے والے شیوپال یاداو کا نام ڈائیری میں درج ہے رام گوپال یاداو کے نام کے ٹھیک نیچے لکھا ہے شری مہیش یاداو اے کے کانسٹرکشن رفرنس شیوپال جی پی ڈیوڈی منتری سماجوادی پارٹی کی سرکار میں شیوپال یاداو ہمیشہ سے پی ڈیوڈی منتری رہے ہیں تو کیا شیوپال نے بھی یاداو سنگھ سے سفارش کی تھی اس ڈائیری میں صرف یاداو بندوں کے نام ہی شامل نہیں ہے بلکہ ان کے خاندان کی چیراغوں اور ان کے جشتے داروں کے نام بھی درج ہیں کروڑوں کے سفارشی بھرسٹا چار کے آروپو والی اس ڈائیری میں ایک جگہ تو سی ام کے ماما جی کا بھی نام لکھا ہوا ہے ڈائیری کے ایک پننے پر لکھا ہے میسر سائن کانسٹرکشن کرشنا ایسوسیٹس رفرنس وینہ یاداو سی ام کے ماما جی بدایوں سے سانسد اور یاداو پریوار کے بیٹے دھرمیندری یاداو کا نام تو دو جگہ درچ ہے لکھا ہے ستیندری یاداو کیر آف دھرمیندری یاداو کیر آف امن انٹرپرائزز دوسری جگہ لکھا ہے دھرمیندری یاداو ایک ایک کانسٹرکشن کمپنی ایک سے دو کروڑ ڈائیری میں یاداو پریوار کے بیٹے تیج پرطاپ یاداو کا بھی نام ہے اور اب بی جی پی کا دامن تھامنے والے سوامی پرساد موریہ کا نام بھی ڈائیری کے پننوں میں درج ہے ڈائیری میں لکھا ہے وینود کشوہ کیر آف سوامی پرساد موریہ یعنی ویپکش کے نیتا ایم ایس اپادھیائے کنسٹرکشن کمپنی میرے سگیان میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک نیتا کی انصر سے ایک بیدھائی کی انصر سے ایک منتری کی انصر سے اگر کسی کرتا ہے کہ کہیں کوئی شفارش کی بھی گئی ہے تو سکایت کا مشہ نہیں بنتا ہے ای بی پی نیوز یہ دعویہ نہیں کرتا کہ نیتاؤں کی سفارشوں پر یاداو سنگھ نے کروڑوں کے ٹھیکے بات لیے ہوں گے لیکن گھوٹا لے کے آر اوپنیوں کی ڈائیری میں نیتاؤں کے نام درج ہونا سوال کھڑے کرتا ہے جنہوں نے اتر پردیش میں پانچ سال جو سرکار چلی ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اتر پردیش کو اور بات کر رہے ہیں وکاس کی وکاس کہاں کیا وکاس ہوا تو ان کے پریوار کے لوگوں کا وکاس ہوا یاداو سنگھ کے قریبی رامیندر سنگھ نے بھی پوچھتاش میں بتایا ہے یہ نام ان لوگوں کے ہیں جن کو کام دینے کے لیے سفارش آتی تھی یاداو سنگھ کے ساتھ رامیندر سنگھ بھی فلحال جیل میں ہیں آشیش کمار سنگھ کے ساتھ اور ایوپی نیوز کے خلاصے کے بعد راجنیتی گرم ہے خلاصے پر بات کی ایوپی نیوز سنگھا داتا وکاس بھدوریا نے یوپی بی جے پی کے ادھاکش کیشف پرساد مورے سے مورے نے کہا ہے کہ بھرشتہ چار کے لیے اکھلیش سرکار ذمہ دار ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بی جے پی کی سرکار آئے تو ہر طرح کی بھرشتہ چار کی جانچ ہوگی ایوپی نیوز کے خلاصے کے بعد یوپی بی جے پی کے ادھاکش کیشف پرساد مورے نے ایوپی نیوز سے باتشیت میں کہا ہے کہ اگر بی جے پی کے سرکار آئی تو گھوٹالے کی جانچ ہوگی یادف سنگھ کے ماملے میں ایوپی نیوز نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے اس خلاصے میں ایڈی کو ایک ڈائیری ملی ہے اس ڈائیری میں کئی بڑے نیتاؤں نے سفارش کی تھی تھے کے دلوانے کے لیے اس پورے ماملے پر ہمارے ساتھ اتر پردیس بی جے پی کے ادھاکش کیشف مورے ان سے بات کرتے ہیں اس سمیں 12 لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ ہوا میرا اپنا ماننا ہے کہ اکھلیش یادو جی کی اگوائی والی سرکار میں کم سے کم 6 لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ہے اور وہاں گھوٹالہ کے اول یادو سنگھ پرکنس سے جڑا ہوا نہیں ہے چاہے وہ کھنن سے جڑا ہوا ہو چاہے جامینوں پر کبجے سے جڑا ہوا چاہے ان کئی پرکار کے برحشتہ چار جو نشتر طور سے میں یہاں مانتا ہوں کہ اتر پردیش کے مکمتریش میں جمعیدار ہے بہت پاکی سرکار آنے جا رہی ہیں اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں سرکار آنے کے بعد جانچ ہوگی اور سری اکھلیش جی دودھ کے دھولے نہیں ہوں بہت داگدار ان کا چہرہ ہو گیا ہے ان کا کارکال داگدار ہو گیا ہے اور اس کی جانچ ہوگی چاہے مجھ اپر نگر کے دنگوں کا ماملہ ہو چاہے مطورہ کانڈ ہو چاہے اتر پردیش کے اندر انیک پرکار کی گھٹنائیں گھٹنائیں ہوں چاہے ان پرکار کے بھرشتہ چار ہو جانچ ہوگی اور اکھلیش جی کے کارکال کی جانچ ہوگی اور ان کے بوہ مائیوتی جی کے بھی کارکال کی جانچ ہوگی اور یہ جو پریوار کا ناٹک تھا اس پریوار کے ناٹک کا اصلی کارل بھرشتہ چار کے آدھار پر اکتر کیے گئے پیسے کے بھٹوارے کا ماملہ تھا اب اس میں سے دھیرے دھیرے کھل رہا ہے اور آپ نے اس کے کھلواسے کی شروعات کی میں اس کے لئے بدھائی دیتا ہوں اور کڑی سے کڑی کاروائی ایسے لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو بھرشتہ چار کا کہیں سے بھی حصہ رہی ہیں یادف سنگھ کو نیتاؤں کی سفارش کا یہ ماملہ گمبھیر کیوں ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یادف سنگھ پر دس ہزار کروڑ کے بھرشتہ چار کا آروپ ہے یادف سنگھ پر بھرشتہ چار کے آروپ جن ٹھیکوں میں لگے ہیں اس میں کھنن سڑک پل انڈرگراؤن کیبل بچھانے کے کام تک شامل ہے سی بی آئی آئیکر ویبھاگ اور پرورتن ندوشال تین تین جانچ ایجنسیوں کے سوطروں سے ملے دستاویز کی جانچ کے لیے ای بی پی نیوز سمباداتا اوم پرکاش تیواری نویڈا میں نکلے دو بڑے چونکانے والے خلاصے ہوئے سفارش بھرشتہ چار کے آروپوں کی گواہی دے رہی یہ جگہ ہم اس سمیں کھڑے ہیں نویڈا کے ماسٹر پلان نمبر ایک روڈ پر اس روڈ پر بھومیگت کیبل بچھانے کام تین کمپنیوں کو دیا گیا تھا اس کام کے لیے ٹینڈر مارچ 2011 میں نکالا گیا تھا یہ ٹینڈر نومبر 2011 میں اوپن ہوا اور فائنل کام کے لیے دسمبر 2011 میں کمپنیوں کو ٹھیکا دیا گیا لیکن جب تک ان کمپنیوں کو فائنل کام کے لیے دسمبر 2011 میں ٹھیکا دیا گیا اس کے تین مہینے پہلے یعنی ستمبر 2011 سے ہی ان تینوں کمپنیوں نے کیبل بچھانے کام شروع کر دیا تھا اور اس معاملے کی جانچ کر رہی سی بی آئی کے دستا ویس بتاتے انڈرگراؤنڈ کیبل بچھانے کا کام شروع ہو گیا جب تک یاداو سنگھ نے تین کمپنیوں کو ٹین ایلاؤٹ کیا اس سے پہلے ہی ساٹھ پرطیشت کام بھی پورا ہو گیا سوطروں کا کہنا ہے کہ یاداو سنگھ ٹین ڈر کا فارم انہی لوگوں کو دیتا تھا جو قریبی ہوتے تھے یا جن کی سفارش ہوتی تھی ای بی پی نیوز کے پاس یاداو سنگھ سے جڑی ٹائری کے جو پن نے ہیں ان میں درج نام اس وقت سی بی آئی کی جانچ کے ریڈار پر ہیں سی بی آئی نے کسی کو بھی ابھی کلین چٹ نہیں دی ہے سوال اٹھتا ہے کی آخر سی بی آئی ای دی اور آئے کر ویبھا کی جانچ میں اگر سفارش کے پیچھے کسی پھرشتہ جار کا آروف ثبوتوں کے آدھار پر ثابت ہوا تو کیا ہوگا آخر وہ ثابت ہو جاتا کہ کس کو پیس دیا گیا ہے یا منی ٹریل جو پیس آیا ہے وہ کہیں کسی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو دیفنیٹلی کیس درد ہو جائے گا اس وقت جانچ ایجنسیاں اس بات پر خاص زور دے رہی ہیں کہ کہیں یادو سنگھ سے ٹھیکت دلانے کی سفارش کے پیچھے کوئی آرثک بھشتہ چار کی ساجش تو نہیں چھپی ہے جلد ہی جانچ ایجنسی یادو سنگھ کو ریمانڈ پر لے کر انہی خلاصوں پر پوچھتاج کرنے والی ہے جو آج ای بی پی نیورز نے کیے ہیں موسیقی